جیٹلی کے پٹارے میں کیا ہے جیٹلی جب بجٹ پیش کریں گے تو دیشت دیکھے گا کہ سرکار کی تجوری سے کسے کتنا خزانہ ملتا ہے سب سے اہم یہ کہ انداتاؤں کو کیا ملتا ہے کسانوں کو امید ہے کہ مسیبتوں کے بوانڈر سے سرکار انہیں نکالے گی کھیتی میں بڑھتی لاغت اور گھرتی کمائی کسانوں کے لئے سردرد بن گئی ہے پیداوار بیچنے کے بعد منافع اوٹ کے موں میں جیرہ ثابت ہو رہا ہے کرز لے کر کھیتی کرنے والا کسان آفت کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے ان کا ارث تنتر بگڑا ہے تو بگڑتی مالی حالت نے بڑی سنکھا میں کسانوں کو خودکشی کے لئے مجبور کیا ہے آنکڑے گواہ ہیں انسی آر بی کے ریکارڈ کے مطابق سال دوہزار تیرہ میں گیارہ ہزار سار سو بہتر کسانوں نے جان دی تھی لیکن دوہزار چودہ میں یہ آنکڑا بارہ ہزار تین سو ساٹھ پہنچ گیا وہیں دوہزار پندرہ میں کسانوں کے سامنے بڑا سنکت کرز کا ہے دیش میں نو کروڑ سے زیادہ کسان پریوار ہیں جن میں سے باون فیصدی سے زیادہ پر بھاری کرز ہے ایسے میں وطمنتری سے کسانوں کی کئی امیدیں ہیں انداتا چاہتے ہیں کہ کرشی لون کا دائرہ بڑھایا جائے پچھلے سمیں میں لیے گئے کرزوں سے راحت ملے خاد بیج کے دام سستے کیے جائے ان کی سامادک سرکشہ سنشت ہو اور یہ بھی ہم بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ کم سے کم اس بجٹ میں کچھ تو کسانوں کے بارے میں بول لیجے گا کچھ تو بے روزگاری کے بارے میں ان کی آسو پہنچنے کا کام کر لیجے گا اس آخری بجٹ میں ان کا نام تک تو لے لیجے گا موڈی اکثر کشک شیطر اور کسانوں کی پریشانی کا ذکر کرتے رہے ہیں پی ایم گھوشنا بھی کر چکے ہیں کہ ان کا لقش ہے دو ہزار بائیس سے کسانوں کی آئے دو گنی کرنے کا لیکن کیا ناروں سے کسانوں کا سنکر دور ہو پائے گا پانچ سال کے بھیتر بھیتر ہندوستان کے کسان کی آئے دبل کرنی ہے دو گنا کرنی ہے آج اگر وہ ایک لاکھ ہزار کماتا ہے تو دو لاکھ پہنچانا ہے آج اگر وہ پچاس ہزار کماتا ہے تو ایک لاکھ پہنچانا ہے دو ہزار انیس میں ہونے والے لوگ سوہ چناؤں سے پہلے موڈی سرکار کے لیے بڑی چناؤتی ہے ایک طرف دیش کے پریشان کسان تو دوسری اور چناؤں پر نظر موڈی کے لیے یہ موقع آخری بجٹ کا ہے ویسے پی ایم موڈی پہلے ہی بول چکے ہیں کہ اس بار کا بجٹ لوگ لبھاون نہیں ہوگا تو کیا سرکار آگامی چناؤں کو اندیکھا کرے گی بیٹے گجرات چناؤں میں بی جے پی کسانوں کی اندیکھی کا خامیازہ بھگو چکی ہے ایسے میں امید ہے کہ اس بار کے بجٹ پہ زور کسانوں کی آئے بڑھانے پر ہوگا جیٹلی مارکٹ سپورٹ سکیم کی گھوشنا کر سکتے ہیں جس کے تحت فصلوں کے دام گرنے پر گیندر سرکار مدد کرے گی کھیتی کے لیے ملنے والا کرز اور سستہ کیا جا سکتا ہے وہیں آن لائن منڈیوں کی سنکھیا بڑھانے کا بھی اعلان ہو سکتا ہے مہیلا کسانوں کے لیے بھی الگ فنڈ دیا جا سکتا ہے وہیں فصل بیما یوجنا کے لیے دس ہزار کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا جا سکتا ہے پوری راحت کے لیے دیش کے کسانوں کو وطبنتری سے بڑے اعلان کی ضرورت ہے کھولکاتا سے منوجیا لویوال اور چنڈگر سے منجیت سہگل کے ساتھ کمار وکان دلی آج تک نوڈ بندی اور جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد بدحال ریال سٹیٹ سیکٹر بھی امید میں ہے کہ وطبنتری کوئی تحفہ دیں گے کیونکہ فلات خریداروں کے لگتار آئی کمی کی وجہ سے یہ سیکٹر بری طرح سے پربھاوت ہوا ہے گھر کا سپنا دیکھنے والے بھی کئی وجہوں سے پریشان ہیں سستے مکان کا سپنا ہوگا پورا گھر خریداروں کو ملے گی راحت کیا کم ہوگا ایمائی کا وچ بیلڈروں کا کام ہوگا آسان بی ایم کا سپنا کیسے ہوگا ساکار بجٹ پیش ہونے سے پہلے کئی سوال ہیں جو وطبنتری عرون جیٹلی کے سامنے یکش پرشن جیسے ہیں عام آدمی کی امیدیں سرکار کی اوٹ ٹک ٹکی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں تو ریال سٹیٹ سیکٹر بھی تھوڑی سی راحت کے ارمان سنجوئے ہوئے ہیں امیدیں بہت بڑی ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک تین جھٹکوں سے اب تک سمل نہیں پایا ہے ریال سٹیٹ سیکٹر سب سے پہلے دوہزار سولہ میں نوٹ بندی کا تکڑا جھٹکہ لگا سب سے مشکلیں بے شمار ہوئی اور اوپر سے ریال سٹیٹ ٹریگولیشن ایکٹ کا لاغو کیا جانا پردھان منطری موڈی کا وعدہ ہے کہ دوہزار بائیس تک سبھی کے سر پر چھت ہو اس مشن کو پورا کرنے کے لئے کئی یوجنائیں عمل میں لائی گئی ہیں پی ایم آواز یوجنہ کے تحت شہری اور گرامی نکشتروں کے لئے آرثک مدد دی جا رہی ہے لیکن ان تمام قوایت کے بعد بھی مشکلیں موہبائے کھڑی ہیں دوہزار بائیس آجازی کے پچکتر سال ہو تب تک ہندوستان کا کوئی بھی پریوار ایسا نہ ہو گریب سے گریب کیوں نہ ہو اس کو رہنے کے لئے اپنا خود کا گھر نہ ہو ریال سٹیٹ سیکٹر میں جان پھوکنے کی پہل تو ہوئی ہے لیکن کانونی پیچیدگیوں کے بھور جال میں ارجنے کے چکر میں گھر کا سپنا سنجوڑے والے تھوڑے نیراش ہیں وہی نیتیگت سمسیان بیلڈروں کی رہا کا روڑا بنی ہوئی ہیں آنکڑے سیکٹر کی بدحالی کی کہانی کہہ رہے ہیں جانکاری کے مطابق مارچ دوہزار سترہ تک قریب ایک کروڑ بیس لاک فلیٹ نہیں بکی اکیلے دلی میں ہی تین لاک فلیٹ نہیں بکی اور طور دوہزار سترہ میں گھروں کی بکلی دوہزار دس کے بعد سے سب سے لینچلے سر پر پہنچ گئی ہے اتنے ہی سمیں میں نئے پریجک کی لانچنگ دوہزار سترہ تک اٹھتر فیصری تک گر گئی تو مسیبتوں کی زمین پر امیدوں کے آشیانے کیسے بنے انہی آشاہوں سے جڑی نظریں وطمنتری پر ہیں گھر خریدار ہوں یا بیلڈر سبھی اپنے لئے بجٹ سے امید کر رہے ہیں گھر خریداروں کا عارف ہے کہ بیلڈر جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد انپوٹ ٹیکس کریٹ کے فائدے فلیٹ خریداروں تک نہیں پہنچا رہے ایسے میں ان کی امید ہے کہ انپوٹ ٹیکس کریٹ کو لے کر سرکار ٹھوس نیم بنائے لیٹ ترتیفی والے پروجیکٹ کی مونیٹرنگ کے لیے سینٹرل کمیٹی بنے ہوم لون کی بیاجداریں کم کی جائیں تاکہ ای ای ایم آئی کا بوجھ کم ہو سکے بیلڈروں کی مرمانی روکنے کے لیے اپائے کیے جائیں ویت منتری جیٹلی کی پورٹلی کھلے گی تو اس پر بیلڈروں کی نگاہیں ٹکی ہوں گی انہیں امید ہے کہ سرکار ان کی ڈوبتی نییا کو پار لگائے گی نیویش پر نئے نیم بنے ٹیکس پرنالی میں سدھار ہو ریال اسٹریٹ سیکٹر کو ادھیوک کا درجہ ملے اور یہ بھی کہ سنگل ونڈو سسٹم لاغو ہو ریال اسٹریٹ سیکٹر کی بہت پرانی مانگ ہے سنگل ونڈو کلیرنس سسٹم اس کے ابھاؤں میں بیلڈر کو ہر منظوری کے لیے الگ الگ محکمے میں بھٹکنا پڑتا ہے تمام نوکر شاہوں اور ویبھاؤں کو چکر لگانے پڑتے ہیں اسی کو آسان بنانے کے لیے سنگل ونڈو سسٹم کی مانگ ہوتی رہی ہے اور یہ مانگ اب تک پوری نہیں ہوئی ہے ریال اسٹریٹ سیکٹر کی دوسری سب سے اہم مانگ ہے اسے ادیوک کا درجہ دینے کی ایسا ہونے سے تمام ویتی سنستاؤں سے انہیں آرثک مدد ملنے میں آسانی ہوگی گم لاغت پر کرز ملے گا اور آخرکار اس کا فائدہ اُبھوکتا کو ہوگا اس سیکٹر کے جانکاروں کے مطابق جی ایسٹی لاغو ہونے کے واسے حالات میں سنہار ہوتا دکھ رہا ہے دوہزار سترہ کی آخری تیماہی میں ستی بہتر ہوئی ہے لیکن گھر کا سپنا دیکھ رہے ہیں لوگوں اور بیلڈروں کی اُبیدیں سرکار سے کافی ہیں تاکہ ان کے سپنے کی امارت کھڑی ہو بیرو ریپورٹ آج تک جہاں ہر بار بجٹ پر مدھیم ورک کی ٹک ٹکی ہوتی ہے وہیں کاروباری تپکہ بھی اس بار بجٹ کو لے کر کئی ساری امیدوں سے بھرا ہوا ہے کاروباریوں کا آروپ ہے کہ نوٹ بندی اور جی ایسٹی کے دو فیصلوں سے ان کا کاروبار برپاد ہوا ہے اس لئے بجٹ میں رہت لازمی ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں بجٹ سے کیا ہے ویپاریوں کی امیدیں ویتبندی اور ان جیٹلی آج جب بجٹ پیش کریں گے تو نوٹ بندی اور جی ایسٹی کے جھٹکے سے اُبھرنے کی کوشش کر رہے کاروباریوں کی ٹک ٹکی بھری نگاہیں ان پر ٹکی ہوں گی کہ ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایک تو جو انٹر ٹیکس کا سلایب ہے اس کو کم کیا جائے اور ٹیکسوں کو ایک ہی ریشو میں رکھے تو زیادہ اچھا ہے بجائے دس دس ٹیکس بنا کے رکھ رکھے ہیں ان سے ہم بہت پریشان ہیں جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد موڈی سرکار کا یہ پہلا بجٹ ہے ایسے میں کاروباری کئی طرح کی رہت کی امید کر رہے ہیں عام نوکری پیشا کی طرح کاروباری بھی ٹیکس میں ریایت اور ویپار کو آسان کرنے کی امید کر رہے ہیں ویپاریوں کا کہنا ہے کہ دس لاکھ سے کم آئے کو پوری طرح سے آئیکر سے مک کیا جائے ای کاروبار سے کاروبار پر پڑ رہے اثر کو دیکھتے ہوئے ویپاری آن لائن کاروبار کرنے والی کمپنیوں پر شکنجہ کسنے کی مانگ کر رہے ہیں خودرا ویپار میں ویدیشی نیویش کو سیدھے طور پر چھوٹنا دینے کی مانگ بھی ویپاریوں کی ہے الیکٹرونک بھکتان کے بڑھتے روزان کو دیکھتے ہوئے کریانا ویپاری ریائیتی قیمت پر پی او ایس مشینوں کی بھی مانگ کر رہے ہیں سرکار ہمیں جتنی سہولت دے گی جتنا ٹیکس کم کرے گی اتنا جو ہے ویپاری اس طرف آگے کی طرف بڑھے گا جو سرکار کی بنشا ہے تو ہم تو ہی چاہتے ہیں مہنگائی کے ساتھ ساتھ خرچے بھی بڑھ گئے لیکن جو انکم ٹیکس کی ریبیٹ کا سلاب جو ہے ادھر سونے اور چاندی کے کاروباریوں کی امپورٹ ڈیوٹی دس فیصدی سے گھٹا کر چار فیصدی کرنے کی مانگ پرانی پڑھ چکی ہے آج بجٹ میں اسے لے کر بھی کوئی ایلار ہو سکتا ہے سرلافہ کاروباریوں کے مطابق امپورٹ ڈیوٹی کم ہونے سے تسکری رکے گی اور ویپار بڑھے گا سونے کے قیمت کھٹے گی اور مانگ بڑھے گی ادھر سورت کے ہیرہ کاروباری بھی اپنی لمبی چوڑی مانگ کے ساتھ بجٹ کی اور نگاہیں لگاڑایاں بیٹھے ہیں ہیرہ اکدیوک ٹیکس کی بیڑیوں سے مکتی چاہتا ہے ہیرہ کاروباریوں کو امید ہے کہ بجٹ پر سپیشل نوٹیفائیڈ زون میں نیونتم ٹیکس کا پرافدھان کیا جائے گا ہیرہ کاروباریوں کے مطابق شونے دشلہ دو پانچ فیصدی سے زیادہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے ہیرہ کاروبار سے ٹیکس دو پیسدی کیا جائے سوکش مرمجھولے کرموں کو کم بیاج پر کرز دلے ہیرہ اکدیوک سے جوڑے لوگوں کی ٹریڈنگ کی ہو جنا بنے کاروباریوں کی امیدیں اپار ہیں لیکن سرکار کے ہاتھ بھی بندے ہیں اب چیٹلی کیسے سامنجے سے بٹھائیں گے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ڈلی سے روشنی چھوکنے کے ساتھ آج تک بیورو دیش میں اس وقت روزگار کا سنکٹ بڑا ہے ہر سال ایک کروڑ نوکری کے موقع تیار کرنے کا پی ایم نریندر موڈی کا وعدہ پورا نہیں ہو پایا ہے ہر مہینے پندرہ لاگ بیوروزگاروں کی نئی کھیپ نوکری کی تلاش میں بازار میں آ جاتی ہے امید کی جا رہی ہے کہ جیٹلی آج کے بجٹ میں اس روزگار سنکٹ سے ابرنے کے اوپائیوں کا اعلان کریں گے جواتی ہے جو کے ساتھ جو میکتنے کے منخسوات ڈجلی آٹی ڈجلی آن paradigm ڈجلی آ لے سال بگیا ڈجلی Congratulations کانگریس صدیق شاہل گاندی جس بڑے سنکٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ آج جب آرون جیٹی موجودہ سرکار کا آخری پور بجٹ پیش کریں گے تو اس مرض کی دوا پیش کرنے کی بھی کوشش کریں گے مودی سرکار ہر سال ایک کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کر ستہ میں آئی تھی لیکن اس مورچے پر سرکار کو امید کے مطابق کامیابی نہیں مل پائی سی آئی آئی کے مطابق دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ کے بیچ میں ایک کروڑ چھہالیس لاکھ روزگار کے موقع ہی بن پائے تھے یعنی ہر سال ساڑھے چھتیس لاکھ افسر بنے جبکہ کامکازی لوگوں کی سنکھیا میں آٹھ کروڑ اکتالیس لاکھ کی بڑھوتری ہوئی اس آکڑے کے مطابق ہر مہینے پندرہ لاکھ نئے لوگ نوکری کی تلاش میں بازار میں آ جاتے ہیں ظاہر ہے وقتبنتری اس تصویر کو بدلنا چاہیں گے حالانکہ یہ اور بات ہے کہ سرکار اس سنکھٹ سے لگاتار انکار کرتی رہی ہے بیروزگاری پر ہمارے وپکش کے لوگ بار بار کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے تو ٹیکنالوجی میں سڑک بننے کو لے کر بی پی او میں کومن سرویس سینٹر میں آج جو کروڑوں کی سنکھیا میں یہ ساری باتیں سامنے تو آ رہی ہیں اب ٹھیک ہے آلوچنا کرنے والا آلوچنا کرتے ہیں ہمیں اس میں کچھ نہیں کہنا بہرحال سرکار کے دعوے جو بھی ہوں لیکن امید کی جاری ہے کہ بجٹ میں ایسے اپائیوں کا اعلان ہو سکتا ہے جس سے یواؤں کے لیے روزگار کی افسر بنیں اس کے لیے سرکار ان یوجناوں کے بجٹ میں اضافہ کر سکتی ہے جن سے یواؤں کو روزگار ملتا ہے یعنی منرے گا سے لے کر بڑھے لکھے یواؤں کو روزگار اپلپ کرانے کے لیے چل رہی یوجناوں تک میں فنڈ بڑھ سکتا ہے میکین انڈیا کے تحت سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پر سرکار سبسیڈی دے سکتی ہے اس سے بڑے پیمانے پر نئی نوکریوں کے بازار میں آنے کی امید ہے یہی نئی روزگار نیتی کے تحت سیکٹر وار روزگار سرجن کے لیے ایک روڈمیپ تیار کیا جا سکتا ہے اور اس کا کھاکھا اس بجٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے سرکار شرم اور روزگار منطرالے کے ادین نوکریوں اور کاشل پرشکشن تتھا کامگاروں کی سامارک سرکشا کے لیے آم بجٹ میں برندھی کر سکتی ہے سوکش، لگو اور مدھیم ادیوگ منطرالے کے ادین چلنے والے مدھان منطری روزگار سرجن کارکرم کا بجٹ بھی بڑھا کر قریب ڈیڑھ ہزار کروڑ روپے کیا جا سکتا ہے روزگار سنکٹ ہے امیدیں اپار ہیں روزگار کی تلاش پہ بھٹک رہے لاکھوں یواؤں کے لیے اپنے چھوٹے سے بریف کیس سے عرون جیٹلی کیا تحفہ نکالتے ہیں فیلحال اسی کا انتظار ہے آج تک بیورو یوں تو گھر کا بجٹ مہلائیں سمحالتی ہے لیکن آج گھر کی گرہ منطری کہلانے والی گرہنیوں کو ویت منطری عرون جیٹلی کے بجٹ کا انتظار ہے کیونکہ ویت منطری کا بجٹ ہی تیہ کرے گا ہر گھر کا بجٹ عام بجٹ سے مہلاؤں کی کیا ہے امیدیں آئیے اب آپ کو کچھ مہلاؤں کی رائے دکھاتے ہیں جیسے کی ابھی ہم لوگ کبھی کچن میں آتے ہیں تو سیلینڈر کے ریٹ اتنے بڑھ گئے سبسیڈی ہمیں کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے ایجنسی والے کہتے ہیں بینک جائیے کھاتے میں آگیا ہوگا لیکن کبھی کبھی نہیں آئی رہتی ہے لیکن ابھی کوئی کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو ایفرٹ نہیں کر پاتے ہیں اور باقی مودی جی سے ہماری یہی گجاری سے ہے ریکویسٹ ہے کہ وہ ریٹس ریزنیبل رکھیں کچن کے خاص طور پر لیکن ہیلڈی سامانوں کی ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں آج ہم لوگ فروٹس پہ جائیں یا ویجیٹیبلز پہ جائیں کافی چیزوں کے ریٹس ہائی ہوتے جا رہے ہیں تو میڈیم اور لور کلاس کے لوگوں کو پرابلم فیس کرنی پر رہی ہے تو اس چیز میں تھوڑے صدار کی ضرورت ہے سکول میں جو بھی فیس اور جو بھی ہو رہے ہیں وہ لوگوں کو تھوڑا لو کرنا چاہیے اس چیز کو لے کے تاکہ چھوٹے جو لور کلاس کے لوگوں ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ایجوگیٹ کر پائیں آج ہائر کلاس کے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اس سکول میں پر رہے ہیں کیونکہ ہم زیادہ پی کر سکتے ہیں لیکن اسی سکول میں چھوٹے کلاس کے بھی بچے آئے تو ان کو بھی اتنا ہی ایجوکیشن مل سکے جتنا باقی کو ملتا ہے تو یہ جو اپر اور لوگر والے کیس ہے وہ تھوڑے سولپ آؤٹ ہو جائیں گے ہم رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن بریک پچھائیں سے پہلے آپ کو بتا دیں آج دن بھر بڈٹ پر ہماری خاص پیشکش آپ آج تک پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ سب سے تیز اور ستی خبروں کے لیے ڈاؤنلوڈ کریے آج تک آپ یا پھر وزٹ کریں www.ashtok.in اور بنے رہیں آج تک کے ساتھ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی